عدب ایک جزوی طرز عمل کا نام نہیں ہے ایک ٹوٹیلیٹی کا نام ہے ایک کلی طرز عمل کا نام ہے جو پوری کی پوری شخصیت کو سمار دیتا ہے یہ انسان کی پوری سیرت کو سمار دیتا ہے ساری خوبیاں ہر جگہ یقصہ قائم ہوں اور اعتدال کے ساتھ قائم ہوں یقصہ ہر جگہ ہر وقت ہر ایک کے ساتھ برطاؤں میں تو جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اس بہیوئر کو اور طرز عمل کو عدب کا نام دیتے ہیں ہم عام طور پر اس کے بڑے لیمیٹڈ معنی سے واقف ہیں ہم عدب کا معنی لیتے ہیں کسی کی ریسپیکٹ کرنا بزرگوں کی ماں باپ کی اساتذہ کی مشایق کی اللہ والوں کی بزرگوں کی عزت اور احترام اور تعظیم اور تقریم اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ عدب ہے بے شک یہ عدب ہے مگر یہ کل عدب نہیں ہے یہ سارے عدب کے معنی کا ایک جز ہے یہ ایک جز ہے ہاں یہ بھی عدب ہے مگر اس سے عدب مکمل نہیں ہوتا عدب بڑے کے ساتھ بھی ہوتا ہے عدب چھوٹے کے ساتھ بھی ہوتا ہے عدب اپنے جیسوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے عدب طاقتور کے ساتھ برتاؤں میں بھی ہے عدب کمزور کے ساتھ برتاؤں میں بھی ہے اپنے سے اونچے کے ساتھ برتاؤں میں بھی عدب ہے اپنے سے نیچے والے کے ساتھ بھی برتاؤں میں عدب ہے دوست کے ساتھ برتاؤں میں بھی عدب ہے دشمن کے ساتھ برتاؤں میں بھی عدب ہے جانوروں کے ساتھ برتاؤں میں بھی عدب ہے اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ برتاؤں اگر وہ برتاؤں خوبصورت ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ تو وہ عدب ہے مخلوق کے عدب میں سب سے اونچہ عدب اولیاء اور صالحین کا ہے اور ان سے سب سے اونچہ عدب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کا عدب ہے یہی اہلِ بیتِ اتحار اور صحابہِ کرام کا عدب ہے اور سب سے اوپر حضور علیہ السلام کا اللہ کے نبی کا عدب ہے جیسے ان کا رتبہ اور جیسے ان کا مقام ہے ان کے ساتھ تعلق برتاؤ اور معاملہ کرنے میں اتنا عدب اور پھر اس سے اونچہ اللہ کا عدب وہ خالق و مالک ہے آج کی گفت امہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بندے کا عدب کیا ہونا چاہیے یعنی اللہ کے ساتھ معاملہ کتنی خوبصورتی اور امدگی کے ساتھ ہونا چاہیے اس معاملے کا انداز کیا ہونا چاہیے وہ کتنا حسین اور جمیل ہے یہ ہوگا عدب معلہ تو الادب مع الخلق مخلوق کے ساتھ عدب الادب مع الرسول اللہ کے نبی اور رسول کے ساتھ عدب اور الادب مع اللہ اللہ کے ساتھ عدب یہ بروڈر سپیکٹرم آ گیا ہے اللہ کے ساتھ عدب اب اس اللہ کے ساتھ عدب کا جو پورا ایک وسیع سبجیکٹ ہے اس میں ایک گوشہ لے رہا ہوں صرف ایک گوشہ کہ اللہ سے مانگنے کا عدب جب اللہ سے ہم کلام ہو تو عدب کیسا اللہ سے ہم کلام ہونے کا عدب یہ انبیاء علیہ السلام سے سیکھے اور قرآن مجید اس کی تعلیم دیتا ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کا عدب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کا عدب اللہ سے کیا ہے اللہ سے ہم کلام وہ اللہ رب والی عزت مخاطب سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے اللہ زی خلقنی فہو یہدین نمرود کو اور اپنی قوم کو بتا رہے ہیں میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے ہدایت دیتا ہے واللزی ہوا یتعمنی ویسقین میرا اللہ میرا رب وہ ہے جو مجھے کھانا دیتا ہے جو مجھے پانی دیتا ہے جب بھوکا ہوتا ہوں تو کھانا دیتا ہے پیاسا ہوتا ہوں تو پانی دیتا ہے وَعِذَا مَرِيدُ تو فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے اب عدب دیکھئے اس میں کیا ہے پہلے فرمایا میرے رب نے مجھے پیدا کیا اور وہ ہدایت دیتا ہے پھر فرمایا وہ مجھے کھانا دیتا ہے اپنا ذکر کہیں نہیں کیا یوت امونی وہ مجھے کھانا دیتا ہے وَيَسْقِينَ وہ مجھے پلاتا ہے اور جب مریض ہونے کا ذکر کیا تو یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے مریض کر دیتا ہے یعنی کھانے کا ذکر کیا تو فرمایا یوت امونی وہ میرا رب مجھے کھانا کھلاتا ہے یهدین میرا رب مجھے ہدایت دیتا ہے میرا رب مجھے کھانا کھلاتا ہے میرا رب مجھے شفا دیتا ہے مگر یہ ساری خیر کی باتیں تھی جب مرض کا ذکر آیا یہ نہیں کہا کہ جب میرا رب مجھے مریض کر دیتا ہے تو شفا دیتا ہے نہیں مریض ہونا اس کے اندر چونکہ نقص کی بات ہے وہ اپنے مولا کی طرح منصوب نہیں کی جتنی اچھائی کی باتیں تھی نعمتیں تھی اللہ کی طرح منصوب کی جب مرض کا ذکر آیا تو کہا ازا مریض تو جب میں مریض ہو جاتا ہوں فوہ یشفین وہ مجھے شفا دیتا ہے